ریمیڈی سب اچھے ہوں گے جی سب سے پہلے یہ میں آپ کو جو دکھا رہی ہوں میں نے ایک چینی لی ہے ساتھ ہی میں نے مسور کی ڈال لی ہے جسے ہم لال ڈال بھی کہتے ہیں یہ ہماری سکن کے لیے اتنی بیسٹ ہے کہ ہماری سکن پہ جتنے بھی ڈیڈ سکنز ہوتی ہے اس کو ریموف کر دے گی ساتھ ہی ہماری سکن پہ بہت زبردست وائٹننگ لے کر آئے گی میں نے چینی اور مسور کی ڈال دونوں لے کے اچھے سے میں نے ان سے پیس لیا ہے گرائنڈ کر لیا ہے میں نے ایک اسے ایک باول میں پہلے نکال لیا ہے جو میں نے دونوں چینی اور میں نے دال کو پیسا تھا یہ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے آپ نے باریک بنانی کیونکہ یہ بہت اچھا آپ کے پاس اپٹن بھی تیار ہو جائے گا اور ایک بہت اچھا سکرب بھی تیار ہو جائے گا اب میں نے اس میں بھر کر بڑا چمچ نہ کھانے کا بیسن کا ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر ملتانی مٹی کو ڈالا ہے آپ کا دل چاہے تو آپ دو چمچ بھی ڈال سکتے ہیں بیسن کے اور ملتانی مٹی کے بھی اس کے بعد میں نے تھوڑی سی اس میں حلدی کو ایڈ کر لیا ہے یہ بہت زبدست کرور اور یعنی کہ آپ اسے اپٹن بھی کہہ سکتے ہیں بہت زبدست تیار کر لیا ہے بہت اچھے سے آپ نے تمام چیزوں کو مکس کرنا ہے جیسے دیکھیں میں مکس کر رہے ہیں آپ نے ایسے ہی ان کو مکس کرنا ہے جب اچھے سے آپ اسے مکس کر لیں پھر آپ نے ایک سا شیشے کا ایک باول لے لینا ہے شیشے کا نہیں یا پلاسٹک ہو نیٹ اور کلین ہو واش کیا ہو ڈرائے ہو گیلہ نہیں ہونا چاہیے پھر آپ اس کے اندر تمام آپ جتنا بھی آپ کا اپٹن ہوگا آپ اس کے اندر ڈال دیں آپ اسے ٹو اور تھری من تک سیف کر سکتی ہیں جب ختم ہو جائے پھر آپ نیا بنا لیجئے گا جب میں یہ میرا اپٹن اب ختم ہو گیا تھا اس کنٹینر کے اندر بنا کے رکھا ہوا تھا پھر میں نے جب نیا اپٹن بنانے لگی کہ میں نے کہا کیوں نہ میں اس کی ویڈیو بنا لوں میرے ویورز بھی دیکھیں گے فائدہ اٹھا لیں گے تو یہ دیکھیں اب میں نے دو ٹیبل سپون جتنی مجھے ضرورت تھی میں نے کنٹینر میں اسے نکال لیا ہے آپ نے جتنا بھی آپ کو ضرورت پڑے اب نکال لیا کریں پھر اس کے بعد میں نے اسے دو ٹیبل سپون میں نے یوگرٹ اٹھ کیا ہے اب اگر جن کی سکن آئلی ہے تو وہ یوگرٹ بھی ڈال سکتے ہیں ٹوماتو جوز کوکمبر جوز اور ساتھ روز وارٹر بھی اٹھ کر کے اس کو بنا سکتے ہیں اور جن کی سکن بہت زیادہ ڈرائی ہے تو وہ دو دو ڈروپس گلیسرین کے اس میں اٹھ کر دیں تاکہ ان کی سکن زیادہ ڈرائی نہ ہو اب یہ میں آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو مکس کرنا مکس کرنے کے بعد میں آپ کو اس کی اپلیکیشن بتاؤں گی طریقہ کار بتاؤں گی کیسے آپ نے اپنے فیس پہ اپلائی کرنا ہے میں اپنے ہینڈ پر آپ کو اپلائی کر کے دکھاؤں گی کہ آپ نے اسی طرح ہی اپلیکش کرنی ہے اور بڑے غور سے دھیان سے آپ نے سننا ہے آپ بھی کسی بھی اپلیکیٹر سے یا ٹیبل سپوڑ یا فنگر سے اپنے فیس پہ اپلائی کر لیں ہاتھوں اور پاؤں پر بھی ساتھ ضرور اپلائی کیجئے گا اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے اپلائی کرنا پتلہ نہیں اپلائی کرنا موٹا موٹا اپنے فیس پہ آپ نے لگانا ہے جب آپ اپنے پورے فیس پہ لگا لیں تو آپ نے پھر ساتھ ہی اپنے فیس پہ اپنے مساج کرنا سٹارٹ کر دینا ہے اچھا ایک بات ساتھ آپ اس کو گلا بھی کرتے جائیں تاکہ سکینٹ پر زیادہ سکتی کے ساتھ سکربنگ نہ ہو بلکل نرم نرم ہاتھوں سے آپ نے اپنے سکرب کرنا ہے دو منٹ تک آپ نے اسے سکرب کرنا ہے مساج کرنا ہے دو منٹ کے بعد آپ نے پندرہ منٹ تک آپ اسے لگا رہنے دیں پندرہ منٹ کے بعد آپ اسے نورمل وارٹر سے اپنے فیس کو آپ واش کر لیجئے گا اچھا جی واش کرنے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے اپنا فیس ایک ڈم زبردست چمک آئے گی اتنی زبردست چمک امیزنگ ریزلٹ آئے گا جیسے یہ دیکھیں واش کرنے کے بعد میرے ہاتھ پہ آیا ہے اب آپ یہ سوچ رہے ہوگے کہ میں یہ کیا اپلائے کر رہی ہوں جی میں یہاں پر ایک موسٹرائزر اپلائے کر رہی ہوں تاکہ میری سکین زیادہ ڈرائے نہ ہو کیونکہ اس کے اندر میں نے ملتانی مٹی بیسن مصور کی دال ایڈ کی ہے تاکہ اس سے ذرا سکین تھوڑی سی ڈرائے ہو جاتی کھچ جاتی ہے تو وہ اس لیے میں نے ہلکا بھلکا موسٹرائزر اپلائے کیا اگر آپ کی سکین آپ کو کھچی بھی لگے تو آپ بھی ضرور موسٹرائزر کو اپلائے کیجئے گا تاکہ سکین ہماری سوفٹ اور نرم ملائم ہو جائے انشاءاللہ آپ نے اس کو ہفتے میں دو بار ضرور اپلائے کرنا ہے دیکھئے گا کتا زبردست اور امیزنگ ریزلٹ آئے گا سیم ایسے جیسا میرا ہاتھ پہ آئے گا آپ کی سکین چاند کی طرح چمکنے لگے گی اوکے ضرور اپلائے کیجئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا